بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نام ہے جی میرا ڈاکٹر محمد مزامل حسن آپ کے خدمت میں ایک سیشن لے کر آئیں آج بات کریں کہ چھوٹی انویسمنٹ پہ کتنے پیسے باش رہیں اس پہ ہم آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کام کر لیں پھر آپ کو بتائیں کہ اس کے مندرجات کیا ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ فیزیبیلیٹیز بنا کر دیں آج تک جتنے بندے مجھے فیزیبیلیٹی مجھے کہتے ہیں میں نے کسی کو بھی ابھی تک بنا کر نہیں دی میں کہتا ہوں کہ آج کچھ معاملہ ہے کل کچھ ہے پرسوں کچھ ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ ہمارا 130 اینیولز کا فیٹننگ کا ایک لوٹ نکل گئی ہے اس کی مکمل فیزیبیلیٹی میں انشاءاللہ کچھ ہی جنوں میں آپ سے شیئر کروں گا پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ کو بتائیں گے 130 سے فیٹننگ کے جامور رکھے تھے تو اس میں ہمارا حضابقتاب کیا رہا فیلحال کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی انویسمنٹ یہاں پہ کی تھی فارمر نے اس کو میں نے پہلے یوٹیوب پہ پہلے بتایا بھی تھا پیچھے یہاں پر میل کاف سیل ہو رہے تھے امریکن کاف ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا تھا تو یہ بیس گائیاں خریدی گئی تھی جناب تقریباً اکتوبر کی 14-15 تاریخ کو ہیپی کیٹل سے ہم لوگ سیلیکشن کر کے لائے تھے یہ پیچھے کھڑی ہیں 20 کی 20 تب یہ پریگنٹ تھیں اور پھر انہوں نے بچے جانے شروع کیے جنوری سے شروع ہوئی ہیں اور ابھی مارچ کی 31 تاریخ تک ساروں نے بچے دے دی ہوئے ہیں تو یہ جو شیڈ بنایا گیا ہے یہ شیڈ جو ہے آپ کا تقریباً 100 فٹ لمبے ہے اور 100 فٹ ہی چوڑا ہے تو بیسیکلی تو یہاں پہ زیادہ جامور کو 75 کے قریب جامور جو ہیں یہاں پہ رکھے جا سکتے ہیں لیکن دیفنیٹلی ہر بندہ انویسمنٹ دے کے ہی اپنے پلینٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو بیس جامور یہاں پہ لائے گئے اب میں آپ کو ٹوٹل بتاتا ہوں کہ ابھی آج کے دن پہ ہم کیا کمارے ہیں ہمارے اخراجات کیا ہیں ایک لٹر دودھ پیدا کرنے کے لیے کیا کیا ہمارے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں آج کے ریٹس کے حساف سے تب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جامور جو ہم لے کر آئے تھے تو وہ تقریبا سارے ہی نارمل سیمن سے پریگنٹ تھے سیکس سیمن سے نہیں تھے تو چودہ میں سے ہمارے اسے میں سات سوری بیس میں سے ہمارے اسے میں سات وچھی آئیں تیرہ وچھے تھے جس میں سے میرا خیال ہے ساری وچھے ان لوگوں نے سیل کر لی ہیں ابھی چار وچھے فارم پہ موجود ہے لیکن وہ سیل ہو چکے ہیں آج کی دیٹ پہ بیس کی بیس گائیاں بچہ دے چکی ہیں چار گائیاں ایسی ہیں جن کو بچہ دیئے وہ پندرہ دن کے ڈوریشن ہوئی ہے آپ فریش کہہ سکتے ہیں ان میں سے دو گائیاں ایسی ہیں جو اس وقت ان کو ٹیکہ بھی رکھا جا چکا ہے سیکس سیمن سے ان سیونیٹ ہو چکی ہیں اور میں نے آج سات گائیوں کے نمبر نکالے ہیں جن کو بچہ دیئے پچاس دن سے اوپر ہو گئے ہیں ابھی وہ ہیٹ میں نہیں آئی ان کو ہم چیک کریں گے دیکھیں گے کیا کیا جا سکتا ہے کیسے ان کو ہیٹ میں لیا جا سکتا ہے اب میں بتاتا ہوں ان پر اوورال ہونے والا خرچہ کیا ہے اور کتنے کا دودھ دے رہی ہیں فارم کے اخراجات کیا ہیں کچھ بچ بھی رہا ہے یا نہیں بچ رہا کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بیس گائیوں سے تجربہ کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تجربہ ہم جو کر رہے ہیں ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں تو جناب آج کی ڈیٹ پہ پہلے تھوڑی سی فیڈ بتا دوں آپ کو چوپیس گھنٹے میں آٹھ کلو ان کو ونڈا ڈال رہا ہے جی ہم خود بناتے ہیں دو کلو سویابین میل ٹھیک ہے جی تو توٹل ابھی تک کنسنٹریٹ میں دس کلو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں فریش بھی ہیں بیچ میں وہ گائیاں بھی ہیں جن کو پچاس دن ہو گئے ہیں تو تقریباً یہ مینیج ہو رہیتا ہے بھی دس کلو سے اوپر جائے ان سے ختم نہیں کیا جاتا سائلز یہ کھا رہی ہیں جی ٹیس کلو گلائکولین انکوم دار رہے ہیں دو سو گرام سوڈا دال رہے ہیں جی دیٹھ سو گرام جیسٹ دال رہے ہیں دس گرام ٹاکسن بائنڈر دار رہے ہیں چالیس گرام نائنٹی نائی پرسنٹ بائی پاس فیڈ دال رہے ہیں تین سو گرام ڈیزی پی دو سو گرام اور منرل دار رہے ہیں دیٹھ سو گرام ہمارا جو ونڈا ہے جو ہم خود بناتے ہیں وہ تقریباً ساٹھ روپے کلو کسٹ کرتا ہے سویا بین کا جو آج کا ریٹ آج جی بان فورٹی فائی پہ چلا گیا ہے جو اچھی کوالیٹی کی کراچی کی سویا بین ہے اور سائلز ہمیں کسٹ کی آٹھ اشاریہ تین روپے میں تو یہ سارا خرچہ جمع کر لیں تو ایک دن کی جو ایوریج فیڈ کاؤسٹ ہے وہ بنتی ہے چودہ سو چھے اتر روپے آج کی جو دودھ کی ایوریج ہے وہ ساڑھے بتیس لٹر ہے اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندرہ بیس دن آگے جائیں گے ہم پین تیس لٹر تیس چونتیس پین تیس چونتیس کر لیں ہم دو ایکو لٹر کا جمپ لے جائیں گے کیونکہ ہمارے کچھ چمبر ایسے ہیں جن کو بچہ دیئے صرف چار دن ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی دودھ چار دو لٹر بڑھ جائے گا تو یہ فیڈنگ کاؤسٹ بھی تھوڑی سی دیفنیٹلی بڑھ جائے گی تو آج کی دیٹ پہ جو ہماری فیڈ کاؤسٹ ہے وہ ہماری آپ کہلیں کہ پنتالیس اشاریہ چار جو انرجی پرسنٹ ہماری بن رہی ہے جو ہمارا جو فیڈ کاؤسٹ ہے پر لٹر کے حساب سے اچھا میں اب آپ کو تھوڑا سا اور اس کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں فیلحال آپ یہ یاد رکھیں کہ چودہ سو چھے اتر روپے ہم ان پر خرچہ کر رہے ہیں ایک جنور کو روزانہ کا اور ساڑھے بتیس کی ایوریج ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں باقی اخراجات کون کون سے ہیں دیکھئے گا کئی سارے خرچیں ہیں ایسے ہوتے جو ہم کاؤنٹی نہیں کرتے ہیں نمبر ون ورکرز ہیں جی یہاں پہ تین ساٹھ ہزار پیا ان کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں یہ لوگ صفائی بھی کرتے ہیں یہ سامنے سائلش بڑا ہوا ہے یہ سائلش بھی اٹھا کے لگاتے ہیں اور چوکی دارہ بھی یہی کرتے ہیں ملکنگ بھی یہی کرتے ہیں تو توٹل تین بندے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ٹیکنیکل کنسسٹنسی کی مد میں ساٹھ ہزار پیا مہینے کا یہ لگ رہا ہے جی اور یہاں پہ جو آنر ہے ان کے بھائی توٹل ٹائم دیتے ہیں ہم نے ان کا کچھ نہیں لگایا تو اب یہ ہمیں نہیں پتلا کہ ان کا کیا لگانا کیا نہیں لگانا سارا مالی ان کا جی لیکن وہ پورا ٹائم دے رہے ہیں یہاں پہ بجلی کا خرچہ جی ہمارا لگ رہا ہے کہ پہلے ٹیس پہنتیس ہزار تھا اور مطلب وہ بھی تین چار چون کا ہی کٹھا تھا چاٹ کوئی موٹر لگی ہوئی اس کا بل بھی آتائیس سال اس دفعہ بھی پنکے چل گئے ہیں شاور چل گئے ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی پچھتر ہزار ہمارا بجلی کا خرچہ بھی آجے گا کاف کو جو دودھ پلا رہے ہیں جی اس وقت ہمارے پاس ابھی جو بچے موجود ہیں ان کو ہم جی ایک لاکھ سترہ ہزار روپے کا مہینے کا دودھ پلا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ بھی میں بیچ میں ڈال رہا ہوں میں فارم کے ہر خرچے کو بیچ میں ڈال رہا ہوں جو ہمیں جیب سے کرنا پڑتا ہے کاف سترٹر جی ان کو چار ہزار پچاس روپے کا جی مہینے کا یہ کھا رہے ہیں اور ڈیپریسیشن جو ہے یہ ہماری مہینے کی بن رہی ہے چالیس ہزار روپے ہے ٹھیک ہے جی ڈیپریسیشن کہتے ہیں کہ یہ میں نے شیڈ بنایا یہ میں نے چار دیواری کی یہ میں نے چلر روم بنایا میرے ایکوپنٹ آیا جو بھی آیا تو اس کو ہم اس کی قیمت کو بیس سال پہ ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو وہ ہماری ڈیپریسیشن آ جاتی ہے کچھ چیزوں کو آپ دس سال پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کچھ کو آپ بیس سال پہ کر لیتے ہیں تو موٹا موٹا یہ چالیس ہزار ڈیپریسیشن ہے پھر مسلینس کاسٹ مسلینس مراد کہ کوئی ایسا کام پڑ گیا مشین خراب ہو گئی موٹر خراب ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا جس پہ آپ کو پیسے لگانے پڑ گئے تو یہ ہم نے پچیس ہزار پہ شامل کی ہے تو یہ ہماری جو کاؤسٹ ہے فیڈنگ کے علاوہ یہ ہماری بن جاتی ہے تین لاکھ اٹھاون ہزار پانسو پچاس روپے جی اس میں بیس ہزار کے قریب ہماری میڈیسن کاؤسٹ آ رہی ہے اور سیمن بھی لگ جاتا ہے تو تقریبا یہ اگر آپ اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ ہماری مہینے کی جو ہماری یوور ہیڈ کاؤسٹ بن جاتی ہے تین لاکھ اٹھتر ہزار پانسو پچاس ایک دن کی نکالنے تو یہ بن جاتی ہے بارہ ہزار چھے سو اٹھارہ بیس جامور چوائی میں ہیں تو ایک جامور کے حصے میں آتی ہے چھے سو تیس تو یہ میں اس کو کہہ لیتا ہوں یوور ہیڈ کاؤسٹ کہ خوراک کے خرشے کے علاوہ ایک جامور پہ چھے سو تیس روپے کا برڈن ہے یہی میں کہتا ہوں ان کے اگر جامور زیادہ ہوگے تو یہ برڈن کم ہو جائے گا اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی کنسلٹینسی باقی جو بھی ٹیکنیکل سٹاف یہاں پہ کام کر رہا ہے وہ ساٹھ ہزار پیہ لے رہا ہے پچاس جامور ہوتے تھا بیس آٹی ہونا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ چیزیں آپ کی اوور ہیڈ کاؤسٹ کتنی نیچے آتی ہے اب شیڈ تو بڑا ہے جامور بیس ہیں تو جتنے پنکیں چل رہے ہیں آپ کی اوور ہیڈ کاؤسٹ کم ہونی تھی خیر جی میں پتا رہا ہوں یہ ہمارا بن گیا جی فیڈنگ کاؤسٹ اور اوور ہیڈ کاؤسٹ یہ جمع کر لیں تو اکیس سو روپیا اس ایک جامور کے اوپر برڈن ہے یہ اکیس سو روپے سے اوپر دودھ دے گا تو مجھے پرافٹ ہوگا اتر وائز میرے پرافٹ نہیں ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری پروڈکشن کاؤسٹ کتنی بن گئی ایک لیٹر دودھ پہ کتنا خرچہ آ گیا میری اووری چل رہی ہے ساڑھے بتیس تیس کے راؤنڈ باؤٹ ٹھیک ہے جی اب میرے ٹی ایس پورے نہیں ہوتے میری جو ایل آر ہے اور جو میری فیٹ ہے ہمارے ٹی ایس بن رہے ہیں بارہ ایشاریہ ایک پہلے توری ڈالا کرتے ہیں یہاں پہ توری ختم ہو گئی ہے تو اس وقت بارہ ایشاریہ ایک ٹی ایس پہ جو ساڑھے بتیس کی ایوریج ہے وہ کم ہو کے رہ جاتی ہے تیس ایشاریہ پچیس تو آپ سب لوگ جانتے ہیں جو نیسلے کو یا انگرو کو دودھ دیتے ہیں کہ جب ٹی ایس پہ کٹوٹی لگتی ہے تو وہ کیسے لگتی ہے تو ساڑھے بتیس کی ایوریج کم ہو کے تیس ایشاریہ پچیس رہ جاتی ہے تو اکیس سو روپے کو تیس ایشاریہ پچیس پہ ڈیوائیڈ کریں تو انہتر روپے بیالیس روپے یہ ہماری ایک لیٹر دودھ پیدا کرنے پہ آنے والی کاؤسٹ ہے اس وقت اور یاد رکھیں سارے ہی کمائی کار رہے ہیں چند بچے ہیں جن کو ہم پال رہے ہیں ہاں بچوں پہ خرچہ بہت آ رہا ہے کیونکہ بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں پانچ کلو روزانہ کا تو بچوں پہ خرچہ ٹھیک تھا کار رہا ہے تو سارے فارم کے خرچے نکال کے لیبر ڈیپریسیشن الیکٹریسیٹی میٹیسن بلا 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 یہ انہتر روپے میں ہمیں ایک لیٹر پاڑ رہا ہے اس وقت چونکہ دودھ جا رہا ہے جی پروسیسنگ کامپنی کو تو اس وقت جو ایک لیٹر دودھ کے پیشے پیسے بنایا جا رہے ہیں وہ ہے آٹھ روپے ایک لیٹر کے پیشے تو جتنی ہماری ایوریج ہے تو ایک جنور مجھے کما کے دے رہا ہے دو سو چالیس روپے تو دو سو چالیس روپے کو بیس سے ضرب دے لیں اور مہینے سے ملٹیپلائی کر دیں تو ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے یہ جنور ہمیں پروفٹ دے رہے ہیں اگر میں پروسیسنگ کامپنی کو دودھ دیتا ہوں اب اگر تھوڑا سا اُلٹ کر لیں اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی پروسیسنگ کامپنی کو دودھ نہیں جا رہا دودھ مارکٹ میں نویر روپے پر سیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جب مارکٹ میں نویر روپے پر دودھ سیل کریں گے تو ہماری ٹی ایس پر کٹوٹی نہیں ہوگی تو وہ جو ساڑھے بتیس کی آوریج ہے وہ ساڑھے بتیس کی ہی رہے گی اور جو میرا خرچہ ہوگا ایک لیٹر پر جو پہلے انہتر روپے تھا وہ کام ہو کے چلا گیا جی ساڑھے چونسٹھ روپے پر اگر میں نویر پر بھی مارکٹ میں دودھ سیل کروں تو ایک لیٹر دودھ کے پیچھے ساڑھے پچیس روپے مجھے بچتے ہیں اور میری دودھ کی ایوریج کے حساب سے ایک مہینے میں چار لاکھ ستنوے ہزار دو سو پچاس روپے یہ جنور مجھے بچا کے دیں گے پورے فارم کا ایچ ان ایوری تنگ سارا خرچہ نکال کے ہم نے جب یہ جنور لیے تھے تو پانچ لاکھ پچیس ہزار کا ایک جنور میں بڑا تھا اور فیڈنگ کرنے کے بعد ایوریج کانسٹ ہماری جو تھی سوا چھے لاکھ ایک جنور پہ آگئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو مہینے کے اندر دو مہینے کے پروفٹ سے ڈیڑھ جنور کی جو کاؤسٹ ہے وہ اتر سکتی ہے اگر میں نوی روپے میں مارکٹ میں دودھ سیل کروں اب آگے تو رمضان میں فیصلہ باد میں دودھ کا ریٹ سو روپے ہو گیا ہے اگر یہ ہم سو روپے کر لیں تو دیفینٹلی جو ہمیں جو ہمارا پروفٹ مارجن ہوگا وہ کافی حد تک امپروو ہو جائے گا مثال کے طور پہ اگر میں سو روپے میں سیل کرتا ہوں تو یہ تقریباً 35.5 روپے ایک لیٹر دودھ کے پیشے مجھے پیسے بچیں گے اور اگر میری 32 کی ایوریج ہے اور میں 35 روپے بچاتا ہوں تو یہ آپ حضاب لگا لیں تقریباً ایک ہزار بیس روپے ایک جنور مجھے روز بچا کے دے گا اور بیس جنور جو ہوں گے تو وہ بیس ہزار بچا دیں گے اور مہینے کا 6 لاکھ بات جائے گا تو ایک جنور کی قیمت مہینے میں اتر جائے گی اب ہونا کیا ہے کہ جیسے جیسے یہ جنور آگے چلتے جائیں گے اب دیفنیٹلی ان کو ہم نے ٹیکے رکھنے ہیں پریگنٹ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہیں اور آگے بجلی کا خرچہ ہو سکتا ہے اور بڑھ جائے آج کل بجلی بہت بند ہو رہی ہے ڈیزل بہت کنزیوم ہو رہا جنریٹر پہنچ چل رہا ہے اور جیسے ہی سوال لمبا ہونا ہے گرمی بڑھنی ہے تھوڑا دودھ کی جو ایوریج ہے وہ بھی کام ہو نہیں ہیں تو اب ان کا جنر فیوچر پلان کیا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اگلی گرمی ختم ہو یہ جو گرمی آنے جو بھی جون جلائے گست آئے گا جیسے ہی ختم ہو سپٹمبر اکتوبر میں کوئی ایسی پرچیزنگ ہو جامروں کی جو نومبر کے مہینے میں آکے یہاں پہ بچے دے رہے ہیں نومبر دیسمبر میں کیونکہ تب یہ ڈرائی ہو رہی ہوں گی تو اس طرح سے ان کا سرکل چل جائے گا تو بات پھر وہیں پہ ختم ہوتی بھائی جن جو میں ہمیشہ سے کرتا ہوں اور میں پٹتا ہوں اور بار بار کمپیریزن دیتا ہوں کہ یار اگر دیری میں بیس جانور رکھ کے بھی پروفٹ لینا ہے تو یہی حال ہے کہ بھائی میند کریں اپنے دودھ کو بھائی کہیں پہ سیل کر لیں اس کی مارکٹ ڈیولپ کر لیں اگر مارکٹ ڈیولپ نہیں کرتے ایک لاکھ چوالیس ہزار روپیا ہم مہینے کا کمہ رہے ہیں تو یہ ان سے کیا میں ایکسپیکٹ کروں مارچ کی 31 تاریخ ہو گئی ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ساڑھے بتیس کی ایوریج مجھے دے رہی ہیں اب میرے چار فریش کاؤز بھی ہیں تھوڑا سا میں اور آگے جاؤں گا تو میں چونتیس سیٹر پر چلے جاؤں گا ٹھیک ہے تو چونتیس سیٹر کی ایوریج پر کسی طرح بھی میرا پندرہ سو سے کام میرا فیڈنگ کاؤس میری نہیں ہوگی میں سویا بین کا ریٹ کنٹرول نہیں کر سکتا میں کنولا کا ریٹ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تو اگر مجھے یہ چیزیں ڈالنی ہیں تو میرا خرچہ بڑھنا ہے تو ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے کہ جو دودھ میں سیل کر رہا ہوں اس کا ریٹ ہم بہتر کر لیں ان سے اب آپ پینچ چونتیس لیٹر ایوریج اگر آپ کو یہ گرمی میں دیر رہتی تو انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دی ہے تو جو ان کے ذمہ تھا انہوں نے کر دی آپ جو میرے ذمہ ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنے دودھ کو اس کی مارکٹ تلاش کروں میرا خیال ہے کہ چیزیں کافی حد تک اپنے کوشش کی ہیں آپ کے سامنے کرسٹل کلیر کر دیں تو فردر کوئی اور کوئی ایسی کاسٹ جو آپ کو لگتا ہو میں ایڈ کرنی بھول گیا ہوں تو ضرور پتائیے گا ہم تو کوشش کرتے ہیں فائدہ ہوا ہوگا آپ کو ججی آیتہ کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں السلام علیکم